السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہوں گے امید ہے میں تنویر احمد آج آپ کو کریڈٹ کارڈ کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا کہ ہمارے بہت سارے دوست کریڈٹ کارڈ بنوانے کے خواہش مند ہیں اور کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا کہ آپ کریڈٹ کارڈ کو کس طرح احتیاط سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہونے والے فنانشل لاسز سے کیسے بچ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت ساری احتیاط کریڈ کارڈ کو استعمال کرنے والے سارفین کو برتنی چاہیے ان میں سے چند پر آپ کو آگاہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کریڈ کارڈ کے انٹرسٹ ریٹ سے آپ کو بہت مہتات ہو کر استعمال کرنا ہے آپ کا جو بیلنگ ڈیٹ ہے آپ کی جو بیلنگ اماؤنٹ ہے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جب بیل جنریٹ ہو گیا ہے تو اس کو ڈیو ڈیٹ کے اندر اندر آپ نے لازمی پی کرنا ہے جو سب سے بڑا فنانشل لاس ہوتا ہے وہ ہم لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں اور بہت سارا لاس کر بیٹھتے ہیں تقریباً آج کا اگر کائبر کے ساتھ منسلک دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ جو کریڈ کارڈ کے اوپر مختلف بینکس مختلف لگا رہے ہیں تو آلماسٹ فورٹی پرسن تک آپ کو پی کرنا ہوتا ہے کریڈ کارڈ کا بیل ڈیو ڈیٹ میں ادائی کی نہ کرنے کی صورت میں اگر آپ آؤٹشین کر جاتے ہیں تو وہ اماؤنٹ آپ کی فورٹی پرسن تک چارج ہوتی ہے مثلاً اگر آپ کریڈ کارڈ کا بیل آپ کا ایک لاکھ اگر آپ ایک سال تک پی نہیں ادا کر سکے ہیں اس کو تو یوں سمجھیں کہ آپ کو ایک سال کے بعد ایک لاکھ اور چالیس ہزار پی پی کرنا ہوگی تو دوستو بہت ساری احتیاط ضروری ہے کریڈ کارڈ کے بیل ادائی کی کرنے کی صورت میں آپ کو بیل جنریشن سے فورٹی فائیو سے فیفٹی فائیو ڈیز کا ٹائم ملتا ہوتا ہے آپ کو خشش کریں فرسٹ پرویارٹی پر اپنا جو بیل ہے وہ ادا کر دیں اس کے بعد جو ہے ڈیفرنٹ اینوال چارجز ہوتے ہیں جو ہم لوگ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کا جو کریڈ کارڈ جس ماہ میں آپ حصول کرتے ہیں تو اینوال چارجز بھی آپ کو لگتے ہوتے ہیں ہم اس روٹین میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ماہ اپنا کریڈ کارڈ استعمال نہیں کیا تو ہمارا بل بھی نہیں ہوگا بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے اینوال چارجز ادا کرنے ہوتے ہیں اینوال چارجز ادا کرنے نہ کرنے کی صورت میں ہمیں بہت سارے فنانشل لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی مثال ہے کہ آپ کو اٹھارہ سو کے قریب تو آلموسٹ جو ہےنا آٹو ڈیبٹ نہ ہونے کی صورت میں اٹھارہ سو روپے چارجز پی کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیٹ پیمٹ چارجز بھی آپ کو ادا کرنے پڑ جاتے ہیں ایک ٹرازیکشن کو اگر آپ ایک ہفتہ لیٹ کرتے ہیں تو آپ کو خام خامے پچیس سو سے تین ہزار روپے اوپر ادا کرنے پڑ جاتے ہیں ڈیفرنس چارجز میں آپ کا یہ اینول چارجز لیٹ پیمٹ چارجز اور ڈیبٹ نہ ہونے کے چارجز ہیں کہ آپ کے ایک آنٹ میں ریکم موجود نہیں ہے آٹو ڈیبٹ پرفارم نہیں ہے تو آپ کو پنلٹی چارج ہو جاتی ہے تو آپ فل احتیاط کریں گے پوری احتیاط کریں کہ آپ اپنا بل اس کو ویو کیا کریں لازمی اور اس کو ٹائم سے پی کیا کریں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بینک آپ کو آفر کروا رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر جو ہے سپنڈنگ ہیبٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سپنڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ بینکوں کو زیادہ سے زیادہ مارک اپ مسئول کر سکیں تو مختلف پروڈکس بینک آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بعض دفعہ زیرو مارک اپ کے ساتھ بھی پروڈکٹ مہیہ ہوتی ہیں بعض دفعہ چارجز کے ساتھ پروڈکٹ ہوتی ہیں تو منتلی انسٹالمنٹس والی جو پروڈکٹس بینک کے کریئر کارڈ سے آپ لیتے ہیں ان پر آپ باز رفعہ ٹرازکشن اپنی بلنگ ڈیٹ پر نہ کر پانے کی صورت میں اچھا خاصا بینک کو پروفٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں بہت احتیاط کریں گے پہلا میں نے آپ کو انٹریسٹ بتایا ہے اس کا ابھی میں آپ کو بتاروں کہ انسٹالمنٹس اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ لی ہے اور اس کی انسٹالمنٹس بنوائی ہیں تو پوری کوشش کریں کہ اس کی ڈیو ڈیٹ پر آپ اس کی ادائیگی کر دیں تاکہ آپ کو ایک انسٹالمنٹ بھی نہ پی کرنے کی صورت میں یا لیٹ پی کرنے کی صورت میں دو ہزار سے تین ہزار تک کے چارجز پی کرنا ہوں گے اس کے علاوہ مختلف بینکز جو ہے نا آپ کی سپینڈنگ ہیبٹس کو دیکھتے ہوئے ڈسکاؤنٹ آفرز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پیزا ہنٹ سے پیزا کھایا تو آپ کو ٹرینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے کی ایف سی سے اگر آپ نے کچھ پرچیز کیا تو ٹرینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا تو یہ مختلف قسم کی آفرز بھی آپ کو للچانے کے لیے بینکز دے رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کریڈ کارڈ کو یوز کریں اور کسی بھی طرح سے آپ اس کا بل پی کرنا بھولیں تاکہ بینک کا آپ کو چارجز پی کریں تو اپنی اس عادت کو بھی آپ تھوڑا کنٹرول میں رکھیں گے اور جو ہے بل کی ادائیگی یا انسٹالمنٹس جو ہیں اس کو ٹائم پر کریں گے اس کے علاوہ بینکز نے کچھ بینکز نے مزید سہولیت بھی سہولیت بھی فرام کر دی ہے کہ آپ کو کیش ویڈڑا کی سروس بھی دے رہی ہیں لیکن آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ کریڈر کارڈ سے کیش ویڈڑا کبھی نہیں کرنا کیش ویڈڑا کرنے کی صورت میں آپ کو ایک تو ون ٹائم چارجز بے کرنا ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کو پر ڈے کے حساب سے اس کے اوپر چارجز لگ رہے ہوتے ہیں جتنے دن وہ رکم آپ بھی آؤٹرینڈ رہے گی اس کے اوپر آپ کو چارجز بے کرنا ہوں گے تو لہٰذا بہت احتیاط کریں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے کریڈر کارڈ سے کبھی بھی ایٹیم کیش ویڈڑا نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کو بہت زیادہ کاسٹ لے پڑے گا اس کو استعمال کر کے آپ بہت زیادہ نقصان حاصل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بینک آپ کو پی آرڈر کی سروس بھی دیتا ہے فن ٹرانسفر کی سہولت بھی مہیا کر دیتا ہے آپ بینک کی ہیل پلین سے کال کر کے اپنے کریڈ کارڈ کو ایٹلائز کرا سکتے ہیں تو بینک ڈرافٹ بنوا سکتے ہیں فن ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا بجائے کہ آپ جو ہے اپنے ایٹیم سے کریڈ کارڈ سے ایٹیم کیش ویڈرا کریں وہ آپ کو بہت زیادہ کاسٹ لی پڑے گا اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اپنا فراڈ ای کامٹس جو ہے نا ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ آپ لوکل ویب سائٹس پر اپنے کریڈ کارڈ کو استعمال نہیں کیا کریں اس کا لاؤس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مختلف کریڈنشلز کو سیو کر لیتے ہیں اور آپ کو بعد میں بہت سکتے ہیں اٹھانا پڑ جاتے ہیں کوشش کریں کہ آپ نے بہت ضروری اگر ای کامٹس کرنی ہے تو اس ٹائم کے لیے اس ٹائم پیریٹ کے لیے آپ اپنا ای کامٹس کو آن کریں اور اس کی پیمٹس کرنے کے بعد اپنا ای کامٹس کی آپشن کو بند کر دیں آف کر دیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ویب سائٹ یا کوئی اپلیکیشن جو ہے آپ کے کریڈ کار کو استعمال نہ کر سکے تو دوستو یہ کچھ انفرمیشن تھی ہمارے بہت سارے دوست آج کل خواہش مند ہیں کہ وہ کریڈ کارڈ بنوائیں بینک سے اور اس کو استعمال کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کریڈ کارڈ کو ضرور بنوائیں لیکن اس کی بلنگ ڈیٹ اور اس کی ڈیو ڈیٹ دو تاریخوں کو آپ نے لازمی مدد رکھنا ہے اپنی ڈیو ڈیٹ سے دو چار دن پہلے ہی اپنا بل ادا کر دینا ہے اپنے بل کو ریویو کرتا رہا کرتے رہا کریں اس کے اندر آپ اینول چارجز کو آپ بھول جاتے ہیں اینول چارجز سے آپ کو اچھا خاصا مارک پی کرنا پڑ جاتا ہوتا ہے اس میں بھی احتیاط کریں گے منتل انسٹالمنٹس پی کرنے میں بھی احتیاط کریں اور جو ہے مختلف ڈسکاؤنٹس آفر استعمال کرنے کے بعد اس کی بھی بلنگ کو ٹائم سے پی کریں مختلف ویب شائر پر اپنے کریڈ کارڈ کی کریڈنشلز کو یوز کرنے کے بعد اس کو آف کر دیا کریں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہم بینکنگ سے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دیتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ